ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگزات نمزد کی چھن رہے ہیں کس طرح حالات سخت ہیں طریقہ انصاف کے لیے اس میں یہ آکے کہنا کہ ان کی پروجیکشن ہو رہی ہے ان کے حالات بہتر کیے جارہے ہیں اس پر آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگور ہاتھ نہ آئے تو کھٹے ہیں تمام سرکاری وسائل استعمال کر لیے بدقسمتی سیاست میں سب سے اہم چیز عوام ہوتی ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران حان صاحب کو نمائع کیا جا رہا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پیپس مسلم لگنون یا ملانا فضل الرمان کے امیدواروں یا کارکنوں کے ساتھ وہ سلوک ہو جو طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں جس میں میں تین گھروں میں ایک شخص کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے اس کے ٹوئنس دو بچے تھے چھے سال کا بچہ اس کی گھوٹ سے نکال گیا گیا اور یہ ویڈیو ہے یہ میری نہیں ہے تو اللہ نہ کرے یہ حالات مسلم لگنون کے لیے ہوں جو آج کل طریقہ انصاف کے لیے ہو رہا ہے جو ملانا صاحب کے لیے ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا بھئی بی بی ایل بھی پروٹوکول ہے وہ پی ایم آپ کر رہے ہیں کاغذت آپ کے چھینے نہیں جا رہے لوگ آپ میں شامل ہو رہے ہیں ایک شخص کے خلاف دو سو مقدمہ تھا وہ سچے ہیں یا جھوٹے وہ عدالت جانے ہیں آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ملانا صاحب کو نیب نے بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں اس کی جرت میں اس کے نوٹس کو جھوٹے کی نوک پر لکھتا ہوں میں پشاور فلاں آدمی کے گھر کے باہر پروٹسٹ کروں گا تو میرے بھائی آج نواز شریف کی میں حیران ہوں کہ قسیانی بلی کھمبا نوچے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہے پنجاب میں ہم اٹھارہ میں ایک سریعت میں تھے تو ہمیں پنجاب میں قبضلی بنانے دی گئی اور بھائی اسی دوز آرم بائیس میں جہاں ایک سے پچپن سیٹے والے تھی اس کی بجائے چھہسی سیٹے والا مزیر آدم بن گیا میرے مہتراب انیس لیکشنوں میں اگر وہ داندلی میں سے مان لیا دھارہ کے مان لیا تو پھر اس میں آہ مزیر آدم کیوں بنے چھوٹے مزیر آدم بنے سونہ ماہ تھے جس میں بھی بائیس میں داندلی کی دھارہ میں آپ اس کا اصل بات ہے یہ لیکشن لوز کر چکے ہیں بلے کا نشان ان کی چھیڑ بن چکا ہے ان کو ڈرا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کیا ہوگا آج اس وقت تک یہ خوف صدہ ہے ورنہ حمزہ شباہ صاحب نے آج جو اپنے تائے کے بارے میں ادھر گفتگو کی ہے وہ ویڈیو مانگوالے ورنہ مجھے حکم کریں گے تو میں بھی دوں میں بیج دیں بٹی صاحب مجھ کو وہ بھی جاویل لطیف صاحب کو بھی سنانے چاہتا ہوں رانہ صاحب انہوں نے جو بھی سوال ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا انہوں نے مقبولیت کا تب ہی پتا چلے گا جب لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں دیں گے آپ اس کی جواز کیا نظر آ رہا ہے کیوں یہ بات ہو رہی ہے شباہ صاحب لادلے کا ذکل کر رہے تھے بھی تھوڑے دیت والی پریس کانفرنس میں جتنا ان کو تو نے دیا گیا ہے اب ایک فیصلے کے اوپر وہ بھی انٹرر میں ایک ریلیف ہے جانے ہیں بارہ تاریخ کو کیا ہوگا اتنا مشکل میں کیوں نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نونہ مولانا صاحب میرے خیال اس رکھتے حال کو انجوائے کرنا چاہیے اس کو نہ چھوٹا پھر چاہو لیا کے آو یار اس کو نہ اتنا سیریس آپ نے سوال کیا اور دکھایا یہ سیاسندار یہی کچھ کرتے ہیں ہاں پر وہ ایک سیٹن محول میں کرتے ہیں اس محول میں تحریک انصاف کی تنقید تم مجھے سمجھ آئی کہ یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے وہ لڈلے بنے ہوئے ہیں وہ کنگز پارٹی ہیں مولانا میاں صاحب سیلیکٹڈ ہیں ان کا کہنا جن کے بارے میں پچھلے دو مہنے سے بات ہو رہی ہے وہ سیلیکٹڈ ہیں وہ لڈلے ہیں وہ کنگز پارٹی ہیں ان کا یہ کہنا کیسے کیسے شہباز شریف کہاں تھے جھنگ جہاں شیخ وقاس اکرم نے مسلم لیگ نون کے سارے ٹکٹ جیب میں ڈال کے اور جمع نہیں کرائے تھے کس کے کہنے پر نہیں کرائے تھے آپ اور میں جانتے ہیں اور کوئی ایک جگہ نہیں ہوئی تھی یہ بہت ساری جگہوں پر ٹکٹ لے کے کیا میں آپ کو اس پر کریکٹ کر سکتا ہوں میں آپ کو دو چیزوں پر کرنا چاہتا ہوں یہ تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میں کریکٹ کروں گا آپ نے پچھلے پروگرام میں چودی نصار صاحب کا ذکر کیا تھا وہ بھی آپ کا ذکر غلط تھا کیا آپ نے کہا کہ چوری صاحب نے کہا کہ نیا صاحب وہ ایونفیل ڈپارٹمنٹ میں کوئی چوری نے کہا میں آپ کو بہت وسوک سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کا ذکر غلط اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی ہے میں آپ کے بیاسے مان لوں حضور میں وہی کہہ رہا ہوں انہوں نے آپ کے بارے میں کہایا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے نہیں ان کو بٹھ جائے میرے سامنے سامنے کہتے بٹھا دے ہوا انہوں نے آکے نہیں نہیں چودری صاحب کا ایک فکرہ مجھے یاد ہے نہیں آپ کو کہا ہے مجھے بھی کہا ہے میں اس پر کنتیسٹ کرنے کے لئے میں میاں صاحب کے بارے میں جانتا نہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ میاں شریف کی کاروباری ڈیل تھی جس میں مجھے کہا ہے چار لوگوں کے بیچ میں میں آپ کو بتاؤں تائر خلیب نواز رضا تارک سمیر ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے کوئی ایک دفعہ نہیں اور تارک عزیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ایک دفعہ نہیں کی چار چار دفعہ بات ہوئی ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کا ایجنڈا لے کے چلوں میں آپ نے کیونکہ کوٹ کیا ڈیریکل میں نام رہ دی ہیں آپ کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو دوسرا بھی بتا رہا ہوں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا آپ وہ نہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے میرے سامنے بھی بیٹھ کے وہ کہہ دے تو بہت ساری باتیں بتاؤں گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی کی وجہ سے بات کرنی ہے میں آگلی چلتا ہوں نا بات جو آپ کا سوال ہے شیف وقا سکرولہ اس کو بھی میں کریکٹ کرتا ہوں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ تو بہت اچھی کرے جانتا ہوں میرے بہت عزیز دوست پر میری بہت عزیز ہو اس لیے میں جانتا ہوں یہ جانتا ہوں اور بڑی بہادری سے ڈٹا ہوئے تھا اور اس وقت بھی ڈٹا ہوئے تھا اس کو کہا جا رہا تھا کہ اس پارٹی میں جاؤ ورنہ الیکشن نہیں جیت سکتا گیا کیا یہ بات درستہ ہے یا غلط ہے اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ اس نے کہا میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا نہیں جاتا پاٹ ہاں یہی بات ٹکٹ کہاں تھے ٹکٹ اس کے والد صاحب پر اور بھائیوں پر ایف آئی آرے کسل کی رانہ سنولہ صاحب نے کرائی تھی آپ آگے اسی بات پہ اسی بات پہ آگے جو آج ہو رہی ہے نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ٹکٹ جے میں ڈالے ہوئے وہ ٹکٹ اس کو بھیجے گئے اس وقت بھی اس وقت بھیجے گئے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں مون لیگ نے آپ نے ذاتی دوستوں کے اور معاملات کو لائے گئے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ایک لیم کیا ہے میں اس کا کاؤنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی کام دوہزار اٹھارہ میں ہو رہا تھا آپ اس بات کو آپ نے مثال غلط دیئے میں اس لیے مثال کر رکھتا آپ مان گئے وہ بات کہ وہی پریشر جو آج ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں تھا تو میں نے کب کہا نہیں ہے لہذا آپ یہ نہ ڈھونڈیں لیول پلائنگ فیلڈ سب شہصدانوں کی ایک جیسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجوائے کریں لیکن آج کس کے پاس ہے میں نے کیوں کہا کہ انجوائے کریں مولانا فضل عیمان صاحب جو بات کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو آج ان پریس کانفرنسوں کے بات بات ہو رہی ہے تو پھر تو آپ اور میں یہ کہیں گے کہ آٹھ تاریخ کو شفاف الیکشن ہوں گے پھر لیول پلائنگ فیلڈ تو پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے وہ جے یو آئی کے پاس بھی ہے پی ایم ایلن کیونکہ سارے چیخیں مار رہے ہیں پھر کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس حضرت میرے کو یہ بتا دیں کہ نون کیوں چیخیں مار رہی ہیں مولانا صاحب کیوں چیخیں مار رہی ہیں میں نے کہا انجوائے کریں کیا کریں گے اور جواب کیا کریں گے سیدھا کہنا بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہوں نہیں 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 ان کے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے یہ آپ کو اور مجھے ویٹ کرنا ہے ان کی ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کا آپ اور میں بہت تاولے ہو رہے ہیں لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ٹکٹ اسی وقت پہ دیے جاتے ہیں آخری وقت تک لوگوں کو لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی میں نہ جائے ساری پارٹییں روک کے ٹکٹ بیٹھتی ہیں کہ اگر پوٹینشل کانڈیڈیٹ ہے اور ہلکے میں تین چار لوگ ہیں کیونکہ پہلے جو کلیر ٹکٹ ہیں وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں سب کو دے دیں گے اور وہیں سے جلسوں کا آغاز ہوگا آپ کانڈیڈیٹ لائیں گے تو جلسہ کرنے جائے گا یہ بات بالکل سیپریٹ ہے اور میں آپ سے اتفاہ کرتا ہے ایک الیکشن سٹریٹیجی ہوتی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کونسی سٹریٹیجی ہے کہ لادلے کہہ رہے ہیں میں لادلہ نہیں وہ لادلہ نہیں یہ سب نے کہنا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیوں کہنا ہے انتخابی کمپین کے لیے ایک ٹائم اس لیے ملا کہ پہلے پچھل دفعہ آپ کو پتا ہے ساٹھ دن میں الیکشن ہونا تھا اور باون دن کا شیڈول تھا صرف ٹھیک ہے فٹا فٹی در 31 مہی کو گئی گورنمنٹ اور الیکشن شروع ہو گیا یہی جو عمران خان ہے اسی طرح نواز شیف جیل میں موجود تھے یہ بدلنا ہے شہستدانوں نے کبھی عمران خان نے سکتا کہ اس وقت اللہ نواز شیف ہے مولانا صاحب نے دیان آئے گا تو اس نے تو پھر اس دن جس دن تین ساسویوں سے ملے اس نے کس کو ایک میسج دیا اس نے آپ کو اور مجھے دیا اس نے سیاستدانوں کو دیا اس نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اس نے پکارا کس کو اس نے مخاطب کس سے کیا وہ کبھی بھی سیاستدانوں کی طرف نہیں آئے یہی ہمارا عالمی ہے کہ جن لوگوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے سر یہ آپ کو سمجھ آرہی ہے بیان بازی کیا ہو رہی ہے سیڈن لی آج ہی ایک ہی دن میں مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کی کیمپین ہو رہی ہے جب یہ لطیب صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلائنگ ویل مقبولیت کا کیونکہ سوال پوچھا گیا سر آپ مقبول نہیں ہیں یہی سوال پوچھا گیا اس بات پر تو نہیں ہے شباز صاحب ایک فیصلے کو لے کر کہہ رہے ہیں لائے 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 what is going on کاشب بھائی اس سارے کو ایک تناظر میں دیکھیں ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں یہ جتنی جماعتوں کی قائدین کی آپ نے پریس کانفنس دکھائی یہ پچھلے کچھ سوہ سال سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں پنجاب کے اندر الیکشنز آئے انہوں نے نہیں کرائے خیبر پختونخواہ کی سیملیاں ٹوٹی وہاں پر الیکشنز نہیں کرائے حتیٰ کہ اسلامباد کے اندر جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے وہ بھی اس وقت ان کی حکومت نے نہیں کرائے اور اس وقت انہوں نے بنیاد یہ لی انہوں نے دعویٰ یہ کیا دلیل یہ دی کہ جناب الیکشن پورے پاکستان میں ایک روز میں ہونے چاہیے اور جب وہ ایک دن کے الیکشن کا وقت آیا قومی سیملی کی مدد ختم ہونے والی تھی تو انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا یہ جانتے بوچتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز پھر ڈیلے ہو جائیں گے تو پچھلے تقریباً ایک سوہ سال سے یہ جو تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی حکومت میں رہی ہیں ان کے اندر اعتماد کا فقدان ہے کہ یہ عوام کا سامنا کر سکیں جو ان کے دور کے اندر جس طرح کی حکومت رہی جو مہنگائی کے پہاڑ لوگوں کے اوپر ٹوٹے اس کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم الیکشنز کے اندر گئے تو عوام نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا اور ظاہری بات ہے اس کے بینفیشری جو تھی وہ طریقہ انصاف تھی اب آ کے بھی ان کو یہ احساس ہو رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد انہیں لگا کہ یار کہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے تھے اس امید پہ کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا اور اس کا بڑا نقصان ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا اور ہونا بھی تھا اگر بلہ آ گیا تو پھر تو مسئیبت پہ جائے گی تو اب پھر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار کہ اب تو ہمارے الیکشنز اگر بلے کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو پھر تو الیکشنز بڑے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ سولہ مہینے کی حکومت کو جسٹیفائی کرنا لوگوں کے اندر بڑا مشکل ہے تو بنیادی طور پر اعتماد کی فقدان ہے سر لیکن جسٹیفائی کرنا مشکل تو ساڑھے تین سال کی حکومت بھی ہے لیکن اس وقت کے بیانی ہے کمسکم تحریک انصاف کے ساتھ وکٹم ہوتوز کے پاس ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہے انٹی امریکہ ان کے پاس ہے یعنی یوں نیم اٹن سارے بیانی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جنگ پر امیو کی ہوئی ہے پرفارمنس کی تو لڑائی ہے ہی نہیں سنے کوئی آکے پرفارمنس کے اوپر الیکشن نہیں لڑے گا لیکن اصولا کو کاشی بھائی الیکشن پرفارمنس کیو پر چاہیے لیکن نہیں ہوتا دیکھنا اب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی وزیراعظم ایسا نہیں ہے جس نے اپنی مدد پوری کی ہو اس کو وقت سے پہلے نکال دیا جاتا ہے اور جب وہ وقت سے پہلے اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر وہ عوام کے اندر ایک وٹم ہٹ کا بیانیاں لے کے جاتا ہے اگر پانچ سال پورے کرنے دیا جائیں تو پھر عوام اس کو ایشیوز کی اوپر جج کرے گی اب ساڑھے تین سال عمران خان صاحب نے بھی حکومت کی لیکن ایک روڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھروں کا آج کل تذکرہ نہیں ہے لوگوں کی پریس کانفرنسیں کرائی گئیں انہوں نے چھوڑا تحریک انصاف کو لوگوں کے اوپر تشدد ہوا شاہ محمود صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ کل کی پورے پاکستان نے دیکھی لیڈر ان کے جیل میں بیٹھے ہیں ان کے اپنی جماعت پوری کی پوری اڑا کے رکھے ہیں سزای آفتہ ہیں اور اس کے باوجود اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لادلہ وہ ہے اور ہم نہیں تو اب آپ کی ماشاءاللہ ذہنی صلاحیتوں پر ایک ہفتے بعد ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گئے لوگوں کو آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے لوگ کیا آپ شیرو شکر تھے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی بنے میں تھے آخری دن میں کہتے ہیں آپ میری پارٹی میں آ جائے نہیں آپ میری پارٹی میں آ جائے اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ایک دوسرے کے خلاف بیانات شروع ہو گئے لوگ ہس رہے ہیں پبلک ہس رہی ہے کہ یار کہ یہ انہوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے اور آج یہ جو بیانات آپ نے سنوائے ہیں اس کے بعد پبلک ہسے گی نہیں تو اور کیا کرے گی ان جماعتوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی امیجنیشن سے یہ اتر چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ بات ٹھیک ہے عمر بھائی کی کہ یہ ٹکٹوں کے فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن کیمپین تو شروع کریں کوئی میدان میں تو اتریں کوئی سو میں سے ڈیڑھ سو میں سے کوئی بیس لوگوں کو تو پتا ہوگا نہ کہ ہمیں ٹکٹ مل رہے وہ کیوں نہیں اتر رہے میدان کے اندر اس لیے نہیں اتر رہے کہ پبلک کے موڈ کا انہیں پتا ہے اندازہ ہے کہ لوگوں کے اندر جانا اس وقت کتنا مشکل ہوا ہے سولہ مہینے کی حکومت کو جسٹیفائی کرنا کتنا مشکل ہوا ہے آپ مجھے بتائیے اٹک سے لے کے جیلم تک ہمپنڈی ڈیویجن کے لوگیں مجھے بتائیں کون صاحب اترے ہیں میدان میں کس نے جا کے کورنر میٹنگز کی ہے کورنر میٹنگز میں جلسے ابھی تک میٹان حضر نہیں گزر رہے تو ہم یہ کہیں کہ اٹک سے لے کے جیلم تک ہم جو اپر پنجاب سے ہمارا جو تعلق ہے کہ یہاں پر نون میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملنا ٹھیک تو یہ اصل اب ہماری سیاست کا جو علمیہ ہے کہ ایک تو ہم دیوالیہ پان کا شکار ہو چکے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بلکل جو چیزیں ہوئیں آمر بھائی نے ٹھیک کہا کہ اس کے اندر ہوا بہت سارے مسائل تھے لیکن وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ الیکشن کانٹروورشل ہوا یہاں الیکشن پہلے کانٹروورشل ہو چکا ہے یہاں پر جس طریقے سے میں سر ایک بار بار بات کہتا ہوں کہ اس وقت چیزیں ہو رہی تھی لیکن سکھل تلقے سے آج میری چودری منظور صاحب سے بات ہوئی کسور میں پیپلز پارٹی کے ویسے ہی اتفاقا ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کسور کے اندر جو ڈسٹک ریٹرننگ آفیسر ہے جو ڈی سی ہے اس کے گھر کے اندر سے وہاں پر پی ایم ایل این کا جلوس کٹھا ہوا اور وہاں سے گئے وہ کاغذ جمع کرانے اور وہاں پر ان کی سرکاری فنڈ سے ساری توازو اور خاتر کی گئی تو یہ محول ہے اس وقت پنجاب کے اندر لادلہ پھر بھی دوسرے ہیں لادلے پھر بھی دوسرے ہیں باتی صاحب ککل یہ بتائیں کل یہ آپ کے لئے خصوصی طور پر یہ میں آپ پولٹیکل کے کچھ دسین میکنگ کی آپ بدل رہی ہے نون لیگ کی عرفان صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کا بارے میں کہ نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا نہ امید ہے کہ وہ امیدوار ہوں گے کیا کہا ہونے جا سنیے جو آپ نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ نواز شریف صاحب امیدوار ہیں نواز شریف صاحب بالکل امیدوار نہیں ہیں وزارت عظمہ کے نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا ہے نہ ہی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی یکسو نظر آتی ہے تو ان کی حد تک تو پارٹی کے اندر یکسو یہ ہے گو میاں صاحب نے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر نہ پیش کیا ہے بٹی صاحب یہ کیب ہوا پچھلے دو مہینے تو میں سنوں میں سنوں میاں صاحب آئیں گے انقلاب لائیں گے وہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا وہی دوبارہ ہوگا رمیمبر ارفان صدیقی صاحب بہت قریب ہے میاں نواز شریف صاحب کے یہ تبدیلی کب آئی ہے کہ میاں صاحب امیدوار نہیں ہوگا میں ایک اور چیز چلے ایک سوال اس کے ساتھ ہی پھینک دیتا ہوں کل میں کسی سے بات کرتا نون لیگ کے دوست سے مریم نواز صاحبہ سی ایم بننے جاری ہیں شاید موسٹ لائکلی سیناریو یہ لگ رہا ہے کیا یہ بات دروست ہے کہ اب پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے شاید شباز شریف صاحب ہوں اور مریم نواز چیپ منسٹر ہوں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام بھی ایم پی اے کی لسٹ میں پنجاب میں موجود ہے کیونکہ یہ بات مجھے جس دوست نے بتایا انہوں نے کہا مجھے بھی کہا گیا ہے کہ آپ پنجاب میں آئے کیونکہ مریم پنجاب میں آ رہی ہے یہ اس میں آپ کو بات نظر آ رہی ہے لیکن خزاروں خواہش ایسی کے خرخواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے ابھی آپ نے محترم عرفان صدیقی صاحب کا سنایا میں ایک سو ایک بیانات شباز شریف اور پوری مسلم لیگ کے سناسے پانچویں دفعہ ان کو بنائیں چوتھی دفعہ ہم نواز شریف کو وزیری آدم بنائیں گے ایک سو ایک بیانات لیکن میٹی صاحب کوئی چینج آف پلان کوئی چینج آف سٹرٹیجی ہو سکتی ہے سیڈنلی کہ فیصلہ ہوا ہوگا نہیں یا میاں صاحب ٹھیک نہیں شباز صاحب ٹھیک ارد یہ ہے کہ چند دن چار دن پہلے آپ کے شہر میں ایک میٹنگ ہوئی اس میں کہا گیا ہم نے انہیں اتنی سپورٹ کر دی اب کیا کریں یہ وزیری آدم نہیں بن سکتا یہ نہیں ممکن یہ ناممکن ہے ہم بیس بیس پچیس پچیس ہزار ووٹ بھی دے تو یہ نہیں بن سکتے اور اس کا انتغاب دیا گیا جاتی عمرہ سے جواب دیا کچھ کرو انہوں نے کہا کیا کرے عوام نہیں کنٹرول ہو رہی ہم نے میکسیمم کیا اب دیکھیں بیانات کون دے رہے تھوڑی سی گرونڈ ریالنٹ پہ آدھے تھے مصطفہ نواز صاحب آج کر بڑا دبنگ بول رہا ہے اسی لئے کس نے کیا کہا چھوڑ دے اٹھارہ میں جو دھاندری ہوئی سب کو پھانسی لگانے کسی ایک کو رہا نہ کرے تیرہ میں آصف علی زرداری نے کہا آرو کے لکشن ہے اس کا بھی کمیشن بنا لیں خدا کا واستہ آج کو اٹھارہ کے ساتھ نہ ملائیں میں نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک ہوا جو ہوا ہے کہ کاروائی کرے کتنے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کاغذہ چھینیں گے کتنوں کے گھر کی دیں گے لاہور میں چالیس ہزار سے زیادہ چھاپے چالیس ہزار چالیس ہزار سے زیادہ چھاپے یار خدا کا خوف کرے اگر ماضی میں غلط ہوا ہے اب اچھا کر لو صاف شفاہ پل اکشن کرا لو اللہ میاں سب کو عزت دے یہ آج نواز شریف صاحب کہہ رہا تھا پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ جو ہے نا وہ پورے ملک میں نہیں ہو سکتا وہ میرے بھائی میرے بھائی نواز شریف کو غالبا نیب نے سزا دی تھی سلام آباد نے ذرا مجھے ایک اور اٹھ کر دیں تو تو لاہور ہائی کوٹ نے پچاس پہ اپی ڈیویٹ میں لندن بھیجیا تھا ایک مجرم کو جو پاکستر کی تاریخ کا ایک ہی کیس ہے دوسرا نہیں ملے گا اثر بات یہ ہے کہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں رہے اس کی بہت ساری وجوخات ہیں اب فیملی میں بھی پرابلم ہے حمزہ نے پریکٹیکلی پچھلے دیس ساتھ سے پریکٹیکلی سیاست کیا ہے لوگوں کا جینا مرنا خوشی گمی میں وہ جاتے تھے اب مریم نواز زب بیٹھا دیں گے تو دو یو تھنگ آج کی تقریر میں نے کہا ہے نا آپ کے زیادہ سورسز میرے ساتھ سے زیادہ ہیں منگوالیں اور ابھی ایک اور ترن آنے والا فکر نہ کرے اگر وہ ترن آ گیا تو یہ الیکشن کا بھائی کار کر جائیں گے نون لیگ میں آپ کو کتنی بڑی خبر دے رہو